موسیقی حامد یہ کس نے یہ مطلب کس طرح کا یہ پیغام ہے پہلے تو ہم کی دیکھیں اس سے اس سے پیغام کیا نکلتا دیکھیں آپ ٹائمنگ دیکھیں اس کی کہ کل یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو مارڈل ٹاؤن کلنگز ہیں اس کا جو کیس ہے اس کی روزانہ کی بنیاد پہ سمات ہوگی اس سے ایک دن پہلے جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن ہوگی ہے اس کے علاوہ اجازو لیسن صاحب جو ہیں وہ بہت سے جو کنٹیمٹ آف کورٹ کے جو کیسز ہیں اس کے بھی بینچ پہ موجود ہیں باقی آپ نے ڈیٹیل بتا دی ہے کہ ان کا بہت اہم کردار رہا ہے پچھلے ایک ڈیٹ سال میں تو میں تو سیدھی اور صاف بات کروں گا مجھے تو یہ کوئی اتفاقی واقعہ نظر نہیں آتا یہ کوئی سٹری بولٹ نہیں ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ گولی چلائی گئی ہے وہ جگہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے میں اس جگہ کو جانتا ہوں جو ایچ بلاغ مارڈ ٹاؤن ہے میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں میرا بچپن بھی وہاں گزرا ہے میری جوانی بھی گزر اور ابھی بھی جب ہم شباز شریف صاحب کو ملنے جاتے ہیں تو بالکل ان کے گھر سے کچھ دور ہی ہے ایجازل ایسن صاحب کا گھر ایک سیکیور ایری ہے دو راستے ہیں ان کے گھر کو جانے کے ایک ادھر سے فروز پورڈ کی طرف آتا ہے ایک مارڈ ٹاؤن کی طرف سے جاتا ہے ان دونوں راستوں پہ صرف پنجاب پولیس نہیں ہے رینجرز بھی ہے رینجرز بھی ہوتی ہے اس کی بھی چیک پوسٹ ہوتی ہیں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نائن ایم ایم کی بولٹ ہے نائن ایم ایم کی بولٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ نے بہت دور سے گولی چلائی اور وہ گولی جو ہے وہ کئی سے گھومتی ہوئی آئی اور وہ آکے آپ کے سٹری بولٹ نہیں ہو سکتا ہے یہ سٹری بولٹ نہیں ہے نائن ایم ایم کا جو پسٹل ہے وہ اس سے جو گولی نکلتی ہے اس کی بہت زیادہ رینج نہیں ہوتی وہ قریب سے چلتی ہے تو یہ بولٹ اوپر سے آئی ہے نیچے سے آئی ہے یہ قریب سے آئی ہے اور یقینی بات ہے کہ جائج صاحب کے گھر کے جو سامنے لوگ رہتے ہیں انہوں نے تو نہیں چلائی ہوگی نا تو یہ کسی طریقے سے وقفے سے دو دفعہ گولی چلائی گئی ہے ان کو میسج دیا گیا ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ کسی کیمرے میں کوئی فوٹیج نہیں آئی یہی تو کمال ہوتا ہے کہ آپ کو ثبوت نہیں چھوڑ دے جب آپ اس طرح کا میسج دیتے ہیں آپ تو خود بھی اس سے سفر کر چکے ہیں اور نائن ایم ایم کی جو بولٹ ہے اس سے تو ابھی بھی میرے جسم میں دو بولٹس موجود ہیں نائن ایم ایم کی تو یہ بہت بڑی بولٹ ہوتی ہے اور پھر یہ بقاعدہ پیوست ہوئی ہے ان کے گھر میں لکڑی کے ایک دروازے میں بقاعدہ پیوست ہوئی ہے اور اتفاق کی بات آپ دیکھیں کہ پولیس اب دعویٰ کر رہی ہے کسی نے وہاں پہ آواز ہی نہیں سنی میں نے پولیس کے لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں یہ آواز ہی کسی نے نہیں سنی تو محید صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کس نے کروایا ہے لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف جسٹس اجازال احسن کے لیے نہیں بلکہ تمام سپریم کورٹ کے ججز کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کے لیے نیب کورٹ کے جو جج صاحب ہیں بشیر صاحب سب کے لیے میسیج ہے اور یہ لاہور شہر میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جسٹس باکر نجفی کے ساتھ کیا ہوا جسٹس باکر نجفی صاحب کو تھریڈ کیا جاتا تھا کہ آپ اپنی رپورٹ جو ہے اس کو ذرا خیال کریں آپ اس کو دبایا گیا اور وہ بول نہیں سکتے برحال جو بھی ہے ان کی رپورٹ کو اب سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائی جائے جسٹس باکر نجفی صاحب جو ہیں وہ بولے نہیں ہیں اس پہ لیکن وہ بہت مشکل دور سے گزرے ہیں اور میں سمجھتا ہوں محید صاحب کے اس طرح کے جو نامعلوم افراد ہیں خواہ یہ کسی بھی گروہ کسی بھی سٹیٹ ایکٹر یا نون سٹیٹ ایکٹر سے ہے یہ جوب کوئی بھی ہے خواہ یہ صحافی پہ اٹیک کریں یہ جج پہ اٹیک کریں یہ کسی پولٹیشن پہ اٹیک کریں ان کا پتہ چلنا چاہیے ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے اس وقت جو سپریم کورٹ کے جج ہیں سجاد علی شاہ صاحب جب یہ سندھ ہائی کورٹ میں تھے تو ان کے بیٹے کو اغواہ کیا گیا تھا اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز لیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جسٹس ایجازل ایسن صاحب کے گھر پہ ہوا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے یہ کوئی سٹری بولٹ نہیں ہے اور ہماری جو لا انفورسمنٹ جنسیز ہیں سیکیورٹی جنسیز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے اس کو ان کو بتانا چاہیے گے یہ کس طرح ہوا ہے کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں سٹری بولٹ ہے وہ بتائیں پھر یہ سٹری بولٹ نائن ایم ایم کی جو سٹری بولٹ ہے یہ کہاں سے آئی ہے کچھ تو بتا چاہیے ہیں یہ اس کو بالکل بھی اگنو نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے آئی ایس پی آر نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سب کس کی مضامت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی سمپل سی شورٹ سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس میں بڑی میننگفل سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن جو ہے اس نے جو اس کی مضامت کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے کوئی پاکستان میں ایسا محول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان میں عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں اس سے توجہ ہٹ جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں موسیقی